بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن کی شہادت کا دردناک واقعہ اس واقعے سے پہلے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دو مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو شفایاب کر دیا لیکن جب تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو وہ زہر کو پیس کر مشکیزے میں ڈال دیا گیا جس مشکیزے میں آپ پانی پیتے تھے اسی میں زہر ڈال دیا گیا امام حسن رضی اللہ عنہ ستائی سفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے کہ اچانک جاگ گئے حضرت زہنم رضی اللہ عنہ اس وقت عبادت میں مصروف دی امام حسن رضی اللہ عنہ نے نین سے بیزار ہو کر حضرت زہنم کو آواز دی جب آپ تشریف لائیں تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان امی جان اور ابو جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہی ہیں میں نے نانا جان سے کہا آپ میرے حالات سے باہبر ہیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے تماشے لگائے گئے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا مجھے کتنا ستایا جاتا ہے میرے سامنے میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہیں میں اس دور سے گزر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو بیٹا تم بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا جس میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کلخو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے لیکن جب یہ خواب آپ کے شگر سعید بن مسعب نے سنا تو فرمایا کہ مولا اگر اس خواب کی تشتابیر سچی ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں جب یہ خواب امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیسا خواب ہے پھر مولا حسن نے پانی والا مشکیزہ لانے کو کہا تو وہ پانی آپ نے پی لیا اس مشکیزے میں زہر ملا ہوا تھا روایات میں آتا ہے کہ وہ زہر کا پانی پینے سے آپ کے کلیجے کے ستر ٹکڑے ہو گئے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے سو ٹکڑے ہو گئے یزید نے نہ صرف قتل حسین کیا بلکہ وہ قاتل امام حسن بھی تھے اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی مگر زہر کسی اور نے دیا اس پر تاریخ خاموش ہے کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیت فرمائے امام حسین رضی اللہ عنہ کو تشریف لائے اور اپنے بھائی کا حال دیکھ کر گلے لگا کر خوب روئے اور رو کر فرمانے لگے بھائی مجھے بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا تو امام حسن نے فرمایا جس پر مجھے شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو تم قتل کر دوگے اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا کہ قاتل کان ہے تو کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قاتل ہے یہ نامناسب ہے جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے مولا حسین نے رو کر فرمایا کہ بھائی آپ کا چہرہ ہرہ ہو گیا ہے تو جب سنا تو فرمایا بھائی آپ کو یاد ہے کہ نانا کی حدیث محراج مکمل ہو گئی ہے لوگوں نے پوچھا حدیث محراج کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہماری پیدائش سے پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محراج پر گئے تھے تو وہ جنت کی سہر کر رہے تھے تب آپ نے دو محل دیکھے ایک خرہ اور ایک لال اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہدادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جس سے پوری جنت کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں محلوں کو دیکھا تو فرمایا رضوان مجھے یہ بتاؤ یہ حسن کا ہرہ کیوں ہے اور امام حسین کا لال کیوں ہے یہ سن کر رضوان کی گھردن جگ گئی اور وہ رونے لگے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی رونے لگے جنت تو وہ جگہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا لیکن امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت کو جو کوئی بھی یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جب رضوان جنت کی حمت نہ ہوئی بتانے کو تو جب ریل آمین نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتاتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہرا اس لیے ہے کہ آپ کو زہر دیا جائے گا جس سے آپ کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل لال اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور خون سے آپ کا جسم لال ہو جائے گا اس لیے حسن کا ہرا ہے اور حسین کا لال ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نانا کی حدیث محراج پوری ہو رہی ہے تو آپ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا اس وقت امام حسن کے تین سے چار بیٹے تھے ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف سات سال تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھا اس کا نام قاسم تھا اس کی والدہ کا نام فروہ تھا جب سب لوگ چلے گئے تو امام حسن نے اپنے بازو پر جو تعویز باندھا تھا اس کو فروہ کو کھولنے کا حکم دیا اور تعویز کھولنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا آپ نے وہ تعویز اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو باندھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا جب تم مسئیبت میں انگرفتار ہو جاؤ گے تو اس وقت تعویز کو کھول کر دیکھ لینا امام حسن رضی اللہ عنہ نے مولا حسین سے فرمایا اے حسین صبر سے کام لینا جب میرا جنازہ اٹھے گا تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کرنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق اٹھائیس سفر کو اور ایک روایت کے مطابق انتیس کو یا پانچ ربی الاول کے دن شہید ہوئے اور آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا جب آپ کی شادت ہو گئی تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا یہ بھی تاریخ کا ایک بترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے پاس امام حسن کو دفن کرنے کے لئے لے کر آئے تو بنو امیہ کا وہ گٹیا شخص جس کو دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی تھی اس نے کہا میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا امام حسین نے فرمایا میرے بائی کی یہ وسیعت ہے میں انہیں یہیں دفن کروں گا یہاں تک کہ اس ظالم نے ایک تیر چلایا اور امام حسن کی لاش گوا کر لگا اور ایک انسان جو شہید ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا بلا نہ کہو یزید کو برا بلا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے نانا کے روزے پر نواسے کو دفن کرنا چاہتے تھے اور اس گٹیا انسان نے جنازہ روک دیا اور دفن نہیں انہیں دیا اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس ظالم شخص نے تیر چلائے تو تیر امام حسن کی لاش پر لگے تو لاش سے خون نکلنے لگا اور کفن سے خون کے فوارے نکلنے لگے اس پر لوگوں نے کہا دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ امام حسین کا کفن رنگین نہ لگے کسی نے مولا حسین سے کہا کہ امام حسن کی یہ وسیعت تھی کہ مجھے نانا کے قدموں میں دفن کیا جائے اگر مروان آڑے آئے اور دفن نہ ہونے دے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کیا جائے مولا حسین نے امام حسن کو بی بی فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا یعنی امام حسن علیہ السلام اپنی امی جان کے قدموں میں دفن ہیں